حبردار بلے کے نشان کو نہیں چھیرنا پشاور ہائی کوٹ نے چیرمین پی ٹی ہائی پی ٹی آئی کے حق میں بڑا فیصلہ دیتے ہوئے الیکشن کمیشن کو بلے کے خلاف کروائی کرنے سے روک دیا کون سا امپارٹنٹ کیس ہے اس پہ بات کریں گی جی اور دوسری طرف عدد نکاح جو ہے اور بڑا امپارٹنٹ کیس خاور مانیکہ صاحب مدعی ہیں مگر آج عدالت نے خاور مانیکہ صاحب کے جھوٹ کو اڑا کے رکھ دیا ان کی درخواست کو پھاڑ کے پھینک دیا گواہ جو ہیں ان کے ساتھ کیا ہوا بڑا دلچسپ ہے جی اور باقی حالات کس طرف جا رہے ہیں اس پہ بات کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بریکنگ آلوی اس کے ساتھ ناظرین اکرام میں کوئی فیصل صحید امید کرتا ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے رب تعالیٰ کی پناہ پر آفیت سے ہوں گے ناظرین اکرام جو کیسز کا سلسلہ ہے لمبطلہ ہی سلسلے ہیں جی ایک نہیں ہے بہت سارے کیس ہے اور اس کے اندر کیس ہے اس کے اندر کیس ہے اس کے اندر کیس ہے ایک کیس کے اندر کئی کیس ہیں جو امپارٹنٹ کیس ہے وہ انٹرپارٹی الیکشن کے حوالے سے جس طرح سے اکبر ایس بابر صاحب نے جو نئے چیرمین پی ٹی آئی ہیں ان پر سوالات اٹھائے اور کیس لے کے فوری طور پر جو ہیں وہ گمنامی سے نکلے اوپر آئے چیرمین پی ٹی آئی بننے کا خواب لے کر آئے اور عدالت میں پہنچے عدالت نے کیا کیا اس پر بات کرتے ہیں اور عدد کے دوران نکاح خوابار مانیکہ صاحب نے اپنے نوکر کے ذریعے صاحب کا بیوی پر کس قدر لازت کے طوفان کھڑے کیے ضمیر بھی کام پٹھتا ہے میرا خیال ہے کوئی گیا گزہ شخص بھی ایسا نہیں کرتا بگر بڑے لوگوں میں سے خوابار مانیکہ صاحب ایک بڑے لوگ ہیں ان کے اپنے حصول ہوتے ہیں میرا یہ چینل پلیز سبسکرائب کرجئے گا بیل آئیکن کا بٹن دباتے ہوئے انڈر تک دیکھنے کے بعد اپنی رائے سے ضرور اگاہ کرجئے گا ناظرین کرام کیسز کا سلسلہ جو جاہدی ہے اس میں مختلف جو قائدین ہیں کارکنان ہیں وہ ذریعہ تاب ہیں خدیجہ شاہ صاحبہ جو ہیں ان کا آپ کو معلوم ہے کہ وہ چھ ماہ سے جیل کے اندر ہیں ان کی زمانتیں نہیں ہونی آج گورنمنٹ اپ پنجاب نے ان کی جو حراستگی کے احکامات ہیں وہ واپس لیے مگر حیران کون طور پر بزردستان پولیس انہیں اریسٹ کر کے کوئٹہ لے گئی ہے جی کوئی پتہ نہیں وہاں کون سا کیس ہے یہ ہے ایک پولیس کا پیرلل سسٹم چل رہا ہے عدالت چھوڑتی ہے پولیس پکڑتی ہے عدالت چھوڑتی ہے پولیس اگلے کیس میں پکڑ لیتی ہے اس کے رکنے کا سلسلہ جو ہے رکنے کا سلسلہ وہ کہیں پر ہمیں کوئی سسٹم نظر نہیں آتا اب آتے ہیں جی چیرمین پی ٹی آئی جو ہیں ان کے جو انٹر پارٹی الیکشن ہوا ہے آپ کو معلوم ہے چیرمین پی ٹی آئی عمران خان نے بیریسٹر گخر خان صاحب کو نیا چیرمین پی ٹی آئی مقرر کیا تو ان کے چیرمین پی ٹی آئی کے اعلان ہوتے ہی اکبر ایس بابروں کو پرانا مدہ نکل آیا جیدہ پی ٹی آئی نل تلک کی کوئی نہیں وہ اپنی آنکھوں میں خواب سجائے کہ وہ پی ٹی آئی کی چیرمین کے حق دار ہیں جی کیونکہ وہ بانی عراقین میں سے ہیں بانی میمبرز میں سے ہیں حالانکہ ان کی رکنیت پی ٹی آئی نے انہوں نے پہلے ہی فارن فنڈنگ کیس عمران خان پر پہلا جو چھرا گوپا تھا وہ اکبر ایس بابر بانی میمبر بن کے جو ابھی خواب سجائے آئے ہیں انہوں نے فارن فنڈنگ کیس کا کیس جو ہے اپنے ہی چیرمین عمران خان کے خلاف دائر کر دیا تھا ان کی باقی مشکوک سرگرمیوں کی وجہ سے چیرمین پی ٹی آئی نے انہیں پارٹی سے نکال دیا تھا یہ نکلے ہوئے شخصیت جو ہیں یہ اب آتے ہیں انٹرا پارٹی الیکشن پر اعتراض اٹھاتے ہوئے کہتے ہیں یہ جو گخرہان ہے یہ تو سال ہوئے اس کا کیا تعلق ہے پی ٹی آئی سے میں ہوں بانی میمبر بانی میمبر جو ہے جو پارٹی کو خودکاش حملہ کیا ہے جس نے وہ بانی میمبر ہے کہ اسے وہ چیرمین پی ٹی آئی بننے کے خواب لے کر وہ آ گیا اس نے عدالت میں چینلنگ کریا ہر پارٹی نے اپنے اتخاب کروائے جو اسے جو یہ شخصیت ہے اکبر ایس بابر صاحب یہ پہنچ گیا عدالت میں اب ان کے جو انٹرا پارٹی الیکشن ہے اس پر چیرمین جو الیکشن کمیشن ہے انہیں درخواست مقرر کر دی اب اس درخواست کے تناظر میں اس درخواست کے تناظر میں چیرمین پی ٹی آئی کا خلاف کروائی ہوئی جو نئے چیرمین ہیں اور بلے کا نشان واپس لینے کا چیرمین الیکشن کمیشن نے اعلان کر دیا کہ جناب حاضر ہوں گے آپ اپنی دستاویزات کے ساتھ ورنہ یک طرفہ کروائی ہم آپ کی غیر موجودگی میں فیصلہ کریں غیر موجودگی میں فیصلہ پتا ہے کیا ہونا تھا وہ تھا بلے کا نشان واپس اب آتے ہیں جی بشاورہ کورٹ جو ہے اس نے الیکشن کمیشن کو حکم دیا ہے کہ جناب آپ جو ہے یہ ان کے خلاف کروائی نہیں کر سکتے بلے کا نشان کوئی واپس نہیں لے گا آپ اگلا انہوں نے کر دیے بلے کا نشان کوئی بھی نہیں لے سکے گا ٹھیک ہے جی اور پشاورہ کورٹ کے دو رکنی بینچ جی انہوں نے کہا کہ کیسے بلے کا نشان واپس لے سکتے ہیں بھائی یہ نہیں ہو سکتا تو انہوں نے جو بڑا حکم دیا ہے یہ اس پر آتے ہیں انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن سمات جاری رکھ سکتا ہے مگر کوئی بھی فیصلہ یعنی بلہ واپس لینے کا یا نئے چیرمین کو نہ اہل کرنے کا فیصلہ الیکشن کمیشن نہیں کر سکتا یوں الیکشن کمیشن نے جو جلدبازی میں یہ کیس لگایا تھا اتنی ہی جلدبازی میں الیکشن کمیشن کو روک دیا گیا ہے اب ان سے انہیں نوٹس جاری کیا جی الیکشن کمیشن جائے گا اور پھر بتائے گا کہ جناب ہم ایسا کیوں کرتے ہیں آخر وجہ کیا ہے اب آتے ہیں جناب عدد کے دوران نکاح کا کیس بڑا سنجیدہ کیس لیا گیا جی آپ کو بالوم ہے کہ یہ کیس کتنی دفعہ عدالتوں سے ڈسچارج ہو چکا کبھی مدعی جو ہے وہ کیس واپس لے لیتا ہے کبھی عدالت نے ہی ڈسچارج کر دیتا ہے اور یہ سلطہ شروع ہوا تھا آمر فاروق صاحب کی عدالت سے جہاں ایک جسٹس جو ہے انہوں نے اپنا ایک اختلافی نوٹ لکھا تھا مگر آمر فاروق صاحب ڈٹ گئے تھے نہیں جی اختلافی نوٹ اب نہیں مانتے یہ ایک حالانکہ اکثری فیصلہ تھا اکثری فیصلہ یہ تھا کہ یہ جو ہے کیس نہیں سنا جا سکتا آمر فاروق صاحب ڈٹ گئے انہوں نے کہا نہیں سنا جا سکتا ہے کیوں نہیں سنا جا سکتا انہوں نے ان کے فیصلے کو ریجیکٹ کر کے اس کو بعد کے رکھ دیا تھا اب یہ کیس قدرت اللہ صاحب سیشن جج ہیں جی ان کی کوٹ میں خاور منیکہ صاحب پہنچ کے وہ یہی کیس لے کر پہلے تو آپ کو معلوم ہے کاری آئے پھر بکاری آئے پھر اناڑی آئے سب درخواستیں لے کے آئی عدد کے دورانکاہ کا جس میں مرکزی ان کا مدہ یہ تھا کہ چینرمین پی ٹی آئی کو خوار کیا جائے زلیل کیا جائے مگر زلط اور عزت جو ہے خدا کے ہاتھ میں ہے یہ انسان کے ہاتھ میں نہیں ہوتی ابھی تک رسوائی سے جس ذات نے بچایا ہے تو اس نے ایک دفعہ پھر چینرمین پی ٹی آئی کو بچانے کا جو ہے وہ رنگ ہی نرالے ہیں جی اندرے بل سیشن کوٹ کے جج جو ہیں وہ قدرت اللہ صاحب انہوں نے کہا کہ خاور منیکہ صاحب کو ہم شکایت کو نندہ اور گواہ کے طور پر کیسے لے سکتے ہیں ان کے ہم سماعت کے لیے ہم ان کا کیس اہم نہیں سمجھتے البتہ کیس کو تو سماعت کے لیے پھر بھی انہوں نے مقرر کر دیا مگر ان کی درخواست خاور منیکہ صاحب کی جو ہے انہوں نے اڑا کر اتیم پھاڑ کے ڈسٹ من میں پھینک دی ہے اور گواہ خان جو ہیں وہ اپنے موہ پر موہ پر ماسک چڑھائے ہوئے آتے ہیں یہ وہ موہ ہیں یہ اپنے موہ پر کالک ملنے والی وہ انہوں نے گواہی دی کہ ایک جھوٹا حلف اٹھا کر جس پہ وہ حلف اٹھاتے ہیں کہ ہم اس حلف کی پاسداری کرتے ہوئے جو بولیں گے سچ بولیں گے سچ کے علاوہ کچھ نہیں بولیں گے اور اللہ تعالیٰ کی پھٹکار ہو اگر ہم جھوٹ بولیں تو یہ جھوٹی گواہی پر سزا دیتی ہے یا نہیں دیتی ہے عدالت مگر شرعی کورٹ کو اس کیس کو اٹھا لینا چاہئے انہوں نے ان کو شرعی طور پر جو ہے سزا دینی چاہئے کہ حلف کا جو توہین کی ہے حلف کی جو پاسداری کی توہین کی ہے جھوٹا حلف اٹھایا ہے اس پہ سو سو درے ان کو سرعام لگائے جائے تاکہ ایسے جو جھوٹے گواہان ہیں جھوٹے حلف اٹھاتے ہیں ان کی تدارک کیا جا سکے اب دوسری طرف جناب فاد چودی صاحب جو ہیں وہ بھی فسے ہوئے ہیں اور پیٹی آئی کے باقی عرقین جو ہیں وہ بھی اپنے اس وقت جو ہیں ترخ دن گزار رہے ہیں اس میں شاہ محمود کریشی ہوں یا باقی ان کے رفقار ہوں سارے جیلوں میں بند ہیں کوئی ابھی کہیں حالات نظر نہیں آتے مگر امید کی کرن ہے اور حالات کس طرف جا رہے ہیں وہ یہ دسمبر کا مہینہ بڑی جلدی سے گزرا جا رہا ہے اس میں دسمبر کے انڈ ہونے سے پہلے نئے سال شروع ہونے سے پہلے جو ہے وہ حالات کافی سارے سامنے آ جائیں گے مختلف عدالتوں میں مختلف کیسز ہیں چیرمن پیٹی آئی کو کافی ریلیف ملے گا مگر چونکہ ٹائم کم ہے اس میں ہمارا ڈیوریشن جو ہے اس کو مختصر کرنا ہوتا ہے تو اس لیے اجازت چاہوں گا پاکستان جندہ بات پاکستان پہندہ بات